بسم اللہ الرحمن الرحیم گول کپے بنانے کے لیے میں نے سب سے پہلے یہ جو لی ہے یہ سوڈی یہ ایک کپ اور یہ دوسرا کپ یہ دو کپ میں سوڈی لوں گی اور اب اس کے بعد یہ ایک کپ میدہ دو کپ سوڈی کے بعد یہ میں نے ایک کپ اس میں میدہ لیا ہے یہی اس کا ناپ ہے میں اسی طرح سے بناتی ہوں اچھا اب میں اس میں سب سے پہلے ڈال دوں گی یہ ایک ٹی سپون سے تھوڑا سا کم نمک ہے اور اب میں بلکل سادھا پانی لے کر اس کا آٹا تیار کروں گی آٹا گھن دوں گی اور آٹے کو نہ مجھے زیادہ سخت گھوننا ہے اور نہ زیادہ نرم اچھا جنہوں نے مجھے یہ فرمائج بھیجی ہے ان کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھے یاد رکھا اور میرے پاس گول گپو کی فرمائج بھیجی یہ دیکھیں آزین میں نے آٹے کو ایک جگہ جمع کر لیا ہے اور اسے میں آپ دس سے پرنہ میٹ کے لیے ریسٹ دوں گی اور اسے ڈھک کر رکھ دوں گی اور انشاءاللہ اس کے بعد میں پانی جو بناوں گی وہ پانی کا آپ کو دکھاؤں گی کہ میں کس طرح سے اس کا پانی تیار کرتی ہوں تو بس اب یہ دس سے پرنہ میٹ میں رکھتی ہوں اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے ملتی ہوں یہ دیکھیں آزین میں نے گول گپو کے پانی کے لیے یہ میں نے پانی لیا ہے جو ہم کھٹا مٹا پانی تیار کریں گے اس کے لیے یہ میں نے اس کپ کے ناف سے یہ پانچ کپ میں نے پانی لیا ہے جو کہ دھائی لیٹر بنتا ہے یہ میں نے دھائی لیٹر پانی لیا ہے اور اب میں اس میں اُبال آنے کا انتظار کرتی ہوں یہ دیکھیں آزین پانی میں ہمارے اُبال آ چکا ہے اور اب سب سے پہلے میں اس میں یہ ایک ٹیبل سپون نمک ڈال دوں گی ایک ٹیبل سپون ہی یہ کالا نمک جو کی پانی ہے یہ ڈال دوں گی اب میں ڈال دوں گی اس میں لال مشت کا پاؤڈر یہ بھی میں نے ایک ٹیبل سپون ہی لیا ہے ایک ٹیبل سپون میں نے سونف لیا ہے اور اسے میں نے کوٹ لیا ہے موٹا موٹا یہ بھی میسی میں ڈال دوں گی آدھا ٹی سپون اجوائن اس کو بھی میں نے کوٹ لیا ہے اور اب میں ہی ڈال دوں گی اس میں یہ سوکھی ہوئی ادرک یعنی کہ سونٹ کا پودر جو کہ میں نے ایک ٹیبل سپون لیا ہے یہ بھی دوں گی ایک ٹیبل سپون چاٹ کا مسالہ سو گرام میں نے املی دی اور املی کو میں نے پانی میں بھی ہو دیا اور اسے بھی میں اسی میں شامل کر دوں گی ایک پینچ میں اس میں لوں گی یہ ٹاٹری کا یہ بھی میں اسی میں ڈال دوں گی پانچ سے چھے میں نے یہ چھوٹی والی ہری مرچنی ہے اور ان کو اس طرح سے میں نے لمبائی میں کٹ کر لیا ہے یہ بھی اس اُبالتے ہوئے پانی میں ہی ڈال دوں گی اور اس کے ساتھ ہی میں ڈال دوں گی یہ کچھ پودی نہیں کہ میں نے ڈنڈیا نہیں ہے آپ دیکھیں یہ تقریباً چھے سے ساتھ ہیں یہ بھی میں اسی میں ڈال دوں گی اور ان کو اچھی طرح سے میں اُبال لوں گی اور اب اس میں میں ڈال دوں گی یہ سو گرام چینی جو کہ میں اسی میں ڈال دوں گی وجہ یہ ہے کہ یہ کھٹا مٹھا جو ہم پانی بنا رہے ہیں یہ ماشاءاللہ بہت ٹیسٹی بہت بہت ہی زیادہ مزیدار تیار ہوتا ہے بس اب میں ان سارے اجزاء کو ملاتے ہوئے اس کا چولہ بند کر دوں گی اور اس کو کچھ تھنڈا کرنے کے بعد ہمیں چکر دیکھنا ہے ہمارے ٹیسٹ کے مطابق یہ پانی ہو تو ٹھیک دیکھیں اگر اس میں آپ کو کسی اجزہ کی کمی لگے جیسے کالا نمک ہو گیا ہے چینی ہو گئی تو آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں لیکن یہ کہ پانی کو ہمیں بلکل اپ تھنڈا کرنا ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو دکھاتی ہوں اب گول گپے جو میں کروں گی گول گپے کی تیاری کروں گی بس وہ دکھاؤں گی اور پانی تھنڈا ہو کر اس کو میں چک لوں گی یہ ریکھیں ناظرین تقریباً میں نے بیس سے پچیس منٹ اس آٹے کو ریسٹ دے دیا ہے اور اب میں یہ ریکھیں ناظرین اسے میں نے نہ بہت زیادہ سخت گھون گا تھا نہ بہت زیادہ نرم لیکن پھر بھی یہ سوجی کی وجہ سے اتنا سخت ہو چکا ہے اور اب میں اس کے پیڑے بنا لوں گی اور پیڑے بنا کر جو میں آگے کام کروں گی وہ آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین میں نے یہ پیڑے تیار کر لیا ہے ان کے اور اب میں ان کی روٹی کو بیلتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین میں نے روٹی کو اس طرح سے بیل لیا ہے اور نہ بہت زیادہ پتلا اور نہ بہت زیادہ موٹا رکھا ہے اسے اور اب میں اسے یہ دیکھیں آپ گلاس یہ میری مقصود گلاس ہے گولگپو کی ہی اور یہ میں اسے کٹ کر لوں گی آپ کے پاس کوئی بھی ڈھککن ہو یا کوئی چھوٹی کٹوری ہو آپ اس سے بھی اس طرح سے کٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ بس اسی طرح سے میں کٹ کر کے سارے اور آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین میں نے پوری روٹی کو بیل کر اور اس کے اس طرح سے یہ کٹ کر لیا ہے یہ گولگپے تیار کر لیا ہے اور اب میں انشاءاللہ ان کو فرائے کرتے ہوئے آپ سے ملتی ہوں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین ہمارا گرم ہو چکا ہے اور اور اب میں اس میں یہ اس طرح سے ایک ایک گولگپا ڈالوں گی یہ ضروری نہیں ہے کہ سارے گولگپے ہمارے پھول ہی جائیں کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ پاپڑی سی بن جاتی ہے اور وہ بھی ہمارے کام آ ہی جاتی ہے پاپڑی ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو الہدا رکھ دیتے ہیں اور بس اسی طرح سے یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں کس طرح سے بناتی ہوں یہ دیکھیں آپ اس کی آنچ کو میں نے بہت زیادہ تیز نہیں رکھا ہے کیونکہ یہ فوراں سے جب اوپر آئیں گی تو پھولیں گی نہیں یہ دیکھیں آپ اور جو میں نے اس میں گلاس جس سے کٹنگ کی ہے یہ میری بہت پرانی گلاس ہے اگر آپ اس سے بڑے بنانا چاہیں تو آپ اس سے بڑے بھی گولگپے بنا سکتے ہیں لیکن میرے گھر میں یہ چھوٹے ہی پسند کیے جاتے ہیں گولگپے کہ پورا ایک گولگپا موں میں آ جائے گا تو بس اس وجہ سے میں ان کو چھوٹا ہی کٹ کرتی ہوں ایسے آپ جتنے بڑے بنانا چاہیں یہ دیکھیں ناظرین اچھا آپ گولگپے اگر بناتے ہیں تو کس طرح سے بناتے ہیں مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کے گولگپے کیسے بنتے ہیں کیا یہی طریقہ جو میں نے پانی بنایا ہے اسی طریقے سے آپ بناتے ہیں یا آپ کے پانی کا اسٹائل انداز مجھے آپ کمنٹ کر کے بتائیے گا اور یہ میں نے اس لیے اس میں رکھے ہیں کہ یہ ہلکے ہلکے اس میں کلر بھی پکڑنا ہے اور تھوڑے سے یہ کرسپی اور خستہ بھی ہو جائیں گے ان کو بہت تیز آنچ میں میں کبھی بھی نہیں بناتی ہوں گولگپوں کو ہمیشہ میں سلو آنچ میں ہی بناتی ہوں یہ دیکھیں آپ بس یہ جتنے اس میں آ جائیں گے میں بنا کر اور ان کو آہستہ آہستہ فرائے کر لوں گے یہ دیکھیں ناظرین ماشاءاللہ یہ آپ کو کیسے نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ بہت بہت اچھے سے پھول چکے ہیں اور دیکھیں ان کو سلو آنچ پر ہی میں نے ان کو فرائے کیا ہے تاکہ یہ کرسپی بنے ان کو نکالنے کے بعد ہمیں انہیں کھلا بڑے تھال میں نکال کر رکھنا ہے تاکہ یہ کھلے اور ہوا میں ہمیں رکھنا ہے تاکہ یہ اچھے کرسپی سے رہیں ان کو ایک جگہ چھوٹے برتر میں بلکل بھی نہیں رکھنا ہے آپ کسی بھی تھال میں لے کر ان کو رکھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ یہ سارے بنانے کے بعد میں آپ کو کس طرح سے ان کو میں سرف کرتی ہوں گھر میں بناتی ہوں انشاءاللہ وہ دکھاؤں گی آپ کو یہ دیکھیں میں نے پانی کو بلکل ڈھنڈا کر لیا ہے آپ چاہیں تو اسے فریج میں ڈھنڈا کر سکتے ہیں اب میں اس کو چھان لیتی ہوں یہ دیکھیں میں سارے پانی کو اس طرح سے چھان لیا ہے چھنڈی سے اور بس اب میں انشاءاللہ آپ کو گول گپے تیار کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں میں نے گول گپوں کو ہوا میں رکھ دیا تھا اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنے کرسپی ہیں ماشاءاللہ یہ اسی طرح سے کرسپی بنتے ہیں اور اب یہ دیکھیں میں نے سارے لوازمات رکھے ہیں یہ پیاس چٹنی اور یہ ساری چیز ہیں سب سے پہلے میں اس میں یہ چنے جو میں نے بوائل کر کے رکھے ہیں یہ ڈال دوں گی اور یہ ہری چٹنی تھوڑی سی تھوڑے سے اس میں پیاس تھوڑی سی یہ کھٹی مٹھی انڈلی کی چٹنی ٹماٹر اور یہ دہی اور بس ماشاءاللہ یہ تیار ہے اور آخری میں میں اس پر یہ اس طرح سے سیم لگا دوں گی اور بس اب آپ کو میں ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں نازم ہمارے گول گپے بلکل تیار ہیں آپ کو کیسے لگی آج کی میری یہ ریسپی اگر آپ کو پسند آتی ہے تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا یہ بتا دوں کہ میں نے پانی میں جب اس کو چکھا تھا تو اس میں چینی نمک اور کالا نمک مجھے کم لگا تھا میں نے چھوڑی چھوڑی مصدار میں تینوں چیزوں کو بڑھا دیا تھا اور اب میں نے یہ ماشاءاللہ بہت پرفیکٹ پانی تیار ہو گیا ہے اور اگر میری آج کی ریسپی آپ کو پسند آتی ہے تو لائک ضرور دیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ریسپی پسند آئے تو لائک کیجئے ساتھ ساتھ بیل کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ میری آنے والی ہر نئی ریسپی آپ تک پہنچ سکے انشاءاللہ اگلی ریسپی میں نئی ریسپی میں آپ سے پھر ملوں گی تب تک مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ تک مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا 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 موسیقی